پرامے آگے بڑھتے ہیں اعتصاب عدالت نے سابق وزیر آدم شاید کانباسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں سابق وزیر آدم پر الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی ہیں شاید کانباسی کے خلاف نیاب پہلے ہی الین جی ریفرنس دائر کر چکا ہے مگر اس کیس میں اسلام آباد ہائی کوٹ نے انہیں زمانت پر رہا کیا ہوا ہے شاید کانباسی کے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے پر سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل نے ٹوئٹس کیے کہ جب سے میری زمانت ہوئی ہے میں تین مہینے سے ٹوئٹس سے گریز کر رہا ہوں آج میں واپس آیا ہوں میں تفصیل سے بتانا چاہتا تھا اپنے نیاب کیس اور اپنی قید کے بارے میں مگر آج پاکستان ایک ایسے شدید کرائیس سے گزر رہا ہے اس لیے میری ذاتی کہانی اور جو مجھ پر بیٹی وہ اہم نہیں ہے مگر آج میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نیاب کی تحفیل میں پچاس دن تک رہا اور اس کے بعد اڈیالہ جیل میں تین مہینے تک رہا مگر آج تک ایلن جی ٹرمینل لگانے پر میرے یا شاید کانباسی کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں کیا گیا حالانکہ میں چھ اگست دو آزار انیس اور شاید کانباسی اٹھارہ جولائے دو آزار انیس کو گرفتار ہوئے تھے مفتا اسمائل نے ٹوئٹ کیا کہ نیاب کے لیے چیزیں آسان کرنے کے لیے میں نے اور شاید کانباسی نے عدالت میں یہ سوال اٹھایا کہ پوری دنیا میں ایلن جی کے تیس ٹرمینل لگے ہیں اور نیاب اگر محض کوئی ایک ایسا ٹرمینل دکھا دے دنیا بھر میں جو پاکستان سے سستہ لگا ہو تو ہم خود نیاب کے الزامات کو درست مان کر خود کو مجرم مان لیں گے ظاہر ہے مفتا اسمائل لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے نیاب پوری دنیا میں کوئی ایک سستہ ٹرمینل بتانے میں ناکام رہا اس کے باوجود ہمیں گرفتار کر لیا گیا شاید کانباسی اور میں نیاب کو یہی آفر قطر سے ایلن جی گیس کھریدنے کی ڈیل پر دیتے ہیں اگر نیاب پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی ایلن جی ڈیل دکھا دے دو تین نہیں صرف ایک کوئی ایسی ڈیل دکھا دے جو پاکستان سے سستی ہو تو ہم نیاب کی طرف سے لگائے گئے الزامات کو درست تسلیم کرتے ہوئے خود ہی اپنے آپ کو مجرم قرار دے دیں گے اس کرونا کرائیسس کے دوران نیاب نے شاید کانباسی اور ہمارے دور حکومت کے سیکیٹری پٹرولیا مرتحری کے انصاف کے دور کے سیکیٹری تعلیم کے وارن گرفتاری نکال دیے ہیں مفتا اسمائل کی ان ٹوئیٹس پر ہم نے نیاب کا موقف لیا تو انہوں نے کہا کہ نیاب نے اعتصاب عدالت میں ایلنجی کیس میں ریفرنس ظاہر کر دیا ہے جس پر ٹرائل جاری ہے مفتا اسمائل کو اپنی معلومات اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے نیاب مسلسل تنقید کی ضدمے ہے کیونکہ نیاب انکوائیری کے مرحلے میں گرفتار کر لیتا ہے پھر عالی عدالت کو مطمئن نہیں کر پاتا جس کے بعد عدالت زمانت پر ریا کر دیتی ہے مگر نیاب مسلسل گرفتار ریا کر رہا ہے نیاب نے جیو کے انٹرین چیف میر شکیل الرحمان کو تو صرف کمپلین ویریفیکیشن کے مرحلے میں ہی گرفتار کر لیا جن کے وکیل نے کل کہا کہ وہ 20 سال سے نیاب کی کیسیس لڑنا ہیں آج تک ایسا واقعہ نہ ہوا مگر نہ صرف گرفتار کیا نیاب نے بلکہ ان کی گرفتاری کے بعد نیاب کے دفتر سے میر شکیل الرحمان کی تصویر لیک ہوئی جس پر 13 مارچ کو نیاب نے پریس ریلیز جاری کی اور کہا کہ چیرمن نیاب نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی نیاب لاہور کو اس حوالے سے ریپورٹ سات دنوں کے اندر سات دنوں کے اندر پیش کرنے کا کم دیا ہے تاکہ ذیمہ داروں کا تائین کیا جا سکے اب اس پریس لیز کو بھی 14 دن ہو گئے ہیں مگر اب تک ریپورٹ سامنے نہیں آئی ہے اس حوالے سے ہم نے کل نیاب کے ترجمان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ہم نے آج ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا نیاب پر دوسرے لوگ تو شکایت کرتے ہی ہیں کہ گریفتار کر لیتے ہیں اس کے بعد تحقیقات کر نہیں پاتے اپنی تحقیقات اپنی تصویر لیک سات دن کا چیرمن نیاب نے کہا تھا چوتھ دن ہو گئے ہیں ترجمان نیاب جواب بھی نہیں دے رہے